آج کی ویڈیو ہم نے بنائی ہے فیڈر وائل کرنے کے لیے فیڈر کیسے وائل کیے جائے ہیں آپ کو پتہ ہے نورملی جو ہم گھروں میں فیڈر استعمال کرتے ہیں وہ پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں تو جو پلاسٹک کے فیڈرز ہوتے ہیں ان کو جرمز بہت جلدی لگ جاتے ہیں اور دودھ جلدی خراب ہوتا ہے جیسے یہ میں بڑی بیٹی ہے اس نے نورملی دودھ ہر گھنٹے میں نہیں پینا ہوتا اس نے دو سے تین سے چار گھنٹے میں میں تین سے چار گھنٹے کے بعد اس نے دودھ مانگنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا دودھ یہ بچا دیتی ہے جیس کے ہم نظر بھی آ رہا ہوگا تو یہ دودھ فیڈر کے اندر ہی موجود تھا اس وجہ سے یہ دودھ دیکھیں حراب ہو گیا تو اس طرح سے اب میں اس میں دوبارہ دودھ نہیں بنا کر دے سکتی تو ظاہر اس کو دھونا بہت ضروری ہے تو نورمل میں فیڈر کو دن میں ایک دفعہ صبح میں بوائل کرتے ہیں ایک دفعہ رات میں بوائل کرتے ہیں تاکہ اس کے جو جانس ہیں ختم ہو جائیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے پلاسٹر کا فیڈر use کر رہی ہیں mostly shield کا فیڈر تو پلاسٹر کا فیڈر اگر آپ استعمال کر رہی ہیں تو آپ کوشش یہی کریں کہ پلاسٹر کے فیڈر کو ہر ایک منت کے بعد چینج کریں میں اپنی بیٹیوں کا فیڈر میں اپنی بیٹیوں کا فیڈر نورملی ہر ایک منت کے بعد چینج کرتی اب میرا میرے پاس ہے تو میرا بھول رہی ہے درمیان میں یہ دیکھیں دوز اس کا خراب ہو گیا اس کے نسبت یہ چھوٹی ابیہ کا فیڈر ہے ابیہ کے فیڈر کی یہ بات ہے کہ ابیہ کا فیڈر ایک تو یہ فارمولا ملک کے لیے use ہو رہا ہے دوسرے اس کا فیڈر ہر ایک گھنٹے کے بعد اس کو دو چاہیے ہر ایک گھنٹے کے بعد اس کو دو چاہیے تو یا دو گھنٹے کے بعد دو چاہیے تو اس کا فیڈر اتنا تو نہیں ہوتا کہ اس میں دوز خراب ہو جائے لیکن فارمولا ملک کا ظاہر ہے تو اس کا فیڈر بھی میں نے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے لئے نورمی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیلی بیسنس پہ بوائل کرنا ہوتا ہے صبح شام تو آپ اس میں کوئی ڈیٹرجنٹ نہ ہی یوز کریں کیونکہ ڈیٹرجنٹ بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے بچوں کے لئے تو اس کو سیمپلی پانی سا واش کریں اور اس کو بوائل کر لیں تو میں ابھی اس کو سیمپلی پانی سا واش کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ میں نے انہیں دھوک کے تو بٹن میں ڈال دیا پانی ڈال دیا اور میں نے کیپ کے اندر سے نیپلز کو بھی ریموف کر کے وہ الگ سے پانی میں ڈال لیا ہے تاکہ اچھی طرح سے دھول جائے